ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد اگر ڈیزرٹس اچھی ہو جائے نا تو بندہ خوش ہی خوش ہو جاتا اب آپ لوگ اگر ہاں کرتے ہیں تو اسی مہینے کے انڈ تک ہم اپنے بیٹے کی بارات لے کر آپ کے پاس آجائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب اس مہینے میں ہی کل بیس دن رہ گئے ہیں and we're not mentally prepared یہ تو ہو ہی نہیں سکتا آپ کیا کہتے ہیں آسف میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اتنے جلدی کی ضرورت کیا ہے آسف بھائی اس میں کوئی بزنس ڈیل والی بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو پتا تھا بات یہ بھائی کہ میری ایک سسٹر امریکہ میں رہتی ہے وہ آج کل اپنے سسرال آئی ہوئی ہیں دبائی پچھلے ایک مہینے سے اور کل وہ یہاں آ رہی ہیں پاکستان ٹھیک ہے نا تو ان کی بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور اپنے اس پراؤن پرنس اپنے والیہت کے سر پر وہ کیا کہتے مجھے بھول ہوتے ہیں بھو سسر کو صحیح رہا سجاد ہوں پس آپ ہاں کر دی تو ہو گیاں ہاں پر انکل ہم لوگ بلکل میٹھلی پیر پیر بہت ہی کم دون رہے گاں اور مجھے اخین ہے کہ ماریا بھی میٹھلی پیر پیر نہیں ہے بھی جے گو بیٹا جی بات سفت اتنی سی ہے کہ یہ ایک یہ سجیسٹچچٹ ہے میں آپ کو بتا اس لی رہا ہوں بابی صاحب یہ ہے کہ میں شہیری کی شادی کے بعد اسٹیٹ جا کر اپنا چیک اپ کرانا چاہتا ہوں گے دل اندر اندر کچھ بدتمیزی کر رہا ہے صرف تھوڑے اسکرو ٹرائٹ کروا کے وہ افسی میں عمرہ کر گیا اس کا شکر اللہ سے پھر میں اس کو لیا ہوں گا اتی سی خواہش ہے اگر آپ لو کھان کر دیں تو بابا ان لوگوں کو ڈسکس کر لینے دیں پھر جو ان لوگوں کے لیے سوٹے پل ہو وہ کل لیں گے آسف بھائی بیٹا پارٹی بدل رہا ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کی جیسی پرسی بھابی میں اس میں بھی خوش ہوں اچھے یوں کرتے ہیں دیکھیں بری بات سنیا میری طرف سے انویٹیشن یہ ہے کہ کل کا ڈینر آپ لوگ ہمارے ساتھ کریں آسف اس کو فائدہ ہی ہوگا کہ ہم لوگ ڈیٹ بھی فکس کر لیں گے اور ایک اچھے شاندار پک گزارنے کے موقع بھی مل جائے گا ٹھیک ہے بھائی بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسف ہاں ہمیں تھوڑا وقت دے دیں سوچتے ہیں اس بارے میں پھر کرتے ہیں بھائی جی آپ کو 24 آرس چوبیش گھتے ہیں پورے آسف بھائی دنیا بدل جاتی ہے ٹھیک ہے